جا رہا ہے نیکس ٹاپک کے جس میں ہم آپ کو لیگمنٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ لیگمنٹس کیا ہیں اور ٹنڈنس کیا ہیں اور لیگمنٹ اور ٹنڈنس کا مومنٹ کے اندر مختلف آرگنز کی کیا رولے تو سب سے پہلے یاد رکھئے گا سٹوڈنس کہ جہاں دو بونز آپس میں جوائن کرتے ہیں جیسے فار اگزمپل یہ ایک بون ہے یہ دوسرا بون ہے یہ دونوں جہاں جوائن ہو رہے ہیں تو یہاں بیچ میں ایک فائبرس کنیکٹیو ٹیشو کا ایک بینڈ ہوتا ہے اور جو کی بونز کو آپس میں جوائن کرتا ہے اسی کو ہم لیگمنٹس کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیچ میں ایک فائبرس کنیکٹیو ٹیشو کا بینڈ جو ریڈ کلر سے شو کیا گیا ہے جو دو بونز کو اٹیج کر رہا ہے یہ لیگمنٹ کہلاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے ان کو بڑی ایک رسی کی طرح مضبوطی سے کیا کرتا ہے ان کو بھان دیتا ہے اور اس کے وجہ سے یہ جوائنٹ کیا ہوتا ہے اسٹیبل ہو جاتا ہے اور یہ دو بونز کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں لیگمنٹس ان کا کام یہ ہے اور یہ سٹرونگ کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں اور یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں مختلف اسٹرکچرز کو اور بونز کو بینڈ ہونے سے ایک تو مڑنے سے اور ٹوٹنے سے اور ٹیرنگ سے پھٹنے سے یہ کیا کرتے ہیں بچاتے ہیں یہ سب سے بڑا لیگمنٹس کا کام ہے یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹینڈنز کی تو یاد رکھئے گا یہ ہمارے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینڈنز کہلائیں گے بون کے ٹینڈنز ہیں یہ جو یہاں پہ شوکیا گیا ہے یہ تو اس کے لیٹل مسلز بونز سے اٹیج ہوتے ہیں ایک جوائنڈ کے ذریعے اور وہ ایک فائیبرس کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک فائیبرس کنیکٹیو ٹیشو ہے جس نے ہماری بونز کو جوائنڈ کیا ہوا ہے اٹیج کیا ہوا ہے اور انہی مسلز کو ہم کہتے ہیں ٹینڈنز کہتے ہیں یہ اس کے لیٹل مسلز ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں تھوڑے ٹف ہوتے ہیں ٹینڈنز لیگمنٹس کی نسبت اور یہ لس الاسٹک ہوتے ہیں یعنی ان میں الاسٹسٹی کم ہوتی ہے لگیمنٹس مور الاسٹک ہوتے ہیں اور ٹینڈنز کیا کرتے ہیں جو میکینیکل فورس کو ٹرانسفر کرتے ہیں پھر مسل کنٹریکشن ہوتی ہے پھر بون میں مومنٹ ہوتی ہے اور یہ مسل فائبر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اور ٹینسائل ہوتے ہیں مومنٹ میں یہ کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں تو امید ہے سٹوڈنز آپ لوگوں کو ٹینڈنز لیگیمنٹس میں سمجھ آ گیا ہوگا لیگیمنٹس ہم نے کہا جو بونز کو آپس میں اٹیج کرنے والا فائیورس کنیکٹیو ٹیشو جبکہ ٹینڈنز کیا ہیں وہ بینڈ آف کنیکٹیو ٹیشو ہیں جو اسکیلیٹل جو مسلز ہیں وہ بونز کو جو آپس میں جوائنڈ کر رہے ہیں وہ ٹینڈنز کہلائے اور پھر ان کے ڈیفرنسز بھی ہم نے بتایا جو کہ آپ لوگوں کو غور سے دیکھنا چاہیے اب بات کرتے ہیں سٹوڈنز لکیشن ان مومنٹ اف دہ ہنج جوائنٹ یہ جو ہنج جوائنٹ ہے اس کی ہم مومنٹ آپ کو بتائیں گے اور کہاں پایا جاتا ہے تو یاد رکھئے گا سٹوڈنز ہنج جوائنٹ آگے پیچھے موف کرتا ہے اور یہ ایک دور کی طرح کام کرتا ہے جو ایک ہی پلین میں کیا کرتا ہے مومنٹ الاب ہوتی ہے جیسے ہماری نی ہے ہمارے گھٹنے ہیں اور ہماری الو ہے یہ کس کا کام کرتے ہیں یہ ہنج جوائنٹ کا کام کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں مومنٹ آف بال ان ساکٹ جوائنٹ کی تو یاد رکھئے گا وہ جوائنٹ جو تمام ڈائریکشنز پہ مومنٹ کو الاب کرتا ہے بیک وارڈ فار وارڈ سائیڈ وارڈ تو وہیں کہلاتا ہے بال ان ساکٹ جوائنٹ اور یہ جو ہمارس ہے اور جو فیمر ہے یہ جو لونگ بون ہوتا ہے یہ ہمارس ہے اور یہ فیمر کہلاتا ہے تو ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ ساکٹ میں ہوتی ہے اور یہ فٹ ہو جاتے ہیں ساکٹ آف دا پیکٹورال اور پیروک گرڈل میں اور یہ ہپ اور شولڈر جوائنٹ میں بال ان ساکٹ جوائنٹ پایا جاتا ہے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہپ جوائنٹ ہے جو پہلا دکھایا گیا ہے اور یہ شولڈر جوائنٹ ہے اور یہ ہیڈ آف دا ہیمرس ہے اور یہ اسکیپولا ہے تو یہ ان میں جو مومنٹ ہو رہی وہ آل ڈائریکشن میں ہوتی ہے اور یہ بال ان ساکٹ جوائنٹ کہلاتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہم نے لیگمنٹ ٹینڈن کے بعد آپ کو ہن جوائنٹ بھی سمجھا دیا ہن جوائنٹ میں ہم نے آپ کو ایک تو ہیمرس کی مثال دی ہپ بون میں اور دوسری شولڈر کی مثال دی اور یہ ہر ڈائریکشن میں کیا کرتے ہیں فارورڈ بیک وارڈ سائیڈ ویز اپورڈ ڈاؤن وارڈ پوری مومنٹ کرتے ہیں امید ہے یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا